خدا نے اس دنیا میں بھیجا جب چاہا کہ اس دینے اسلام کا آغاز کیا جائے اسلام کا آغاز اس دنیا میں کیا جائے رسول خدا کو بھیجنا چاہا انتخاب کرنا چاہا تو ایک مرتبہ خدا نے دیکھا کہ دنیا کا سب سے بڑا بدتہذیب جگہ کونسی ہے سب سے زیادہ بدتہذیبیاں کہاں پائی جاتی ہیں سب سے زیادہ بدتہذیب معاشرہ کونسا ہے تو جبرائیل کو جو ہے وہ معمور کیا اور جبرائیل کو کہا کہ تلاش کرو کہ سب سے زیادہ بدتہذیبیاں کہاں پائی جاتی ہے جبرائیل نے تلاش کیا تلاش کیا تلاش کیا پتا چلا کہ سب سے زیادہ بدتہذیب عرب میں رہتے ہیں سب سے زیادہ بدتہذیبیاں عرب کے اندر ہیں اور عرب کے اندر مکہ کے اندر ہیں اب خدا نے ارادہ کیا کہ اس بدتہذیبی کو ہم تہذیب کے ذریعے سے ختم کریں گے یہاں عرب میں جو بدتہزیبیاں رائج ہے اس کو ہم ختم کریں گے تو اب جبرائیل کو کہا کہ مکہ کے اندر کوئی ایسا گھرانہ تلاش کرو کوئی ایسا گھر تلاش کرو جہاں پر ہم تہزیب کا جو ہے وہ پرچم دے اور جس پرچم کے ذریعے سے ان کی بدتہزیبیاں مٹ جائیں آپ نے دیکھا تاریخ میں لکھا ہے کہ عرب والے کس قدر بدتہزیب تھے کیا کیا بدتہزیبیاں ان میں پائی جاتی تھیں تو اب جبرائیل نے تلاش کرنا شروع کیا کہا یا اللہ یہاں پر ایک گھرانہ ہے خاندانِ بنی حاشم کہ جو سب سے زیادہ تہزیب یافتہ ہے کہ ساری تہزیب ان میں پائی جاتی ہے تو اب ایک مرتبہ خدا نے کہا جبرائیل یہ لو توحید کا پرچم اور جا کر خاندانِ بنی حاشم میں نصب کر دو یہ توحید کا لم لو اور جا کر خاندانِ بنی حاشم میں گاڑ دو عزیزانی گرامیوں اور ایک مرتبہ جبرائیل آئے اور توحید کا علم لے کر خاندانِ بنی حاشم میں گاڑ دیا کہ یہاں سے تہزیب کے ذریعے سے تبلیغ ہوگی عرب کی بتہزیبیاں یہاں سے ختم ہوں گی اب جب شیطان نے دیکھا کہ اس سے تو میری برسوں کی محنت ضائع ہو جائے گی جو میں نے صدیوں محنتیں کی ہیں ان کے اوپر وہ ساری محنتیں ضائع ہو جائیں گی تو اب ایک مرتبہ شیطان نے ارادہ کیا شیطان نے کہا کہ آپ ایک علم ایک جھنڈا ہم بھی نصب کریں گے ایک جھنڈا مکہ میں ہم بھی لگائیں گے کیونکہ دیکھا جنابی جبرائیل نے توحید کا پنجا گاڑ دیا ہے تو شیطان نے کہا کہ آپ ایک پنجا ہم بھی لگائیں گے تو اس نے بھی تلاش کرنا شروع کیا جس طرح سے جنابی جبرائیل نے تلاش کیا کہ کون سا گھرانا سب سے زیادہ تہزیب والا ہے توجہ آپ کی کون سا گھرانا سب سے زیادہ تہزیب والا ہے تو اب شیطان نے تلاش کرنا شروع کیا اب شیطان کو ایک گھرانا مل گیا خاندانے بنو امیہ اب وہاں پر شیطان نے اپنا علم گاڑ دیا اپنا جھنڈا شیطان نے گاڑ دیا خاندانے بنو امیہ میں اب کہا کہ ہم اپنا علم یہاں پر گاڑیں گے ہم اپنا جھنڈا یہاں پر گاڑیں گے تاکہ ہمارے لوگ تم سے مقابلہ کر سکیں ہمارے لوگ توحید کے مقابلے میں آ سکیں توحید کا مقابلہ کر سکیں اب ازیزانی گرامی بات میں آپ نے دیکھا شیطان کا جھنڈا کہاں گیا شیطان کا جھنڈا گاڑا تھا خاندانے بنو امیہ میں اب ان کی قبروں کا نشان نہیں ہے اور اگر کوئی ایک آت قبر باقی بھی ہے تو آپ نے دیکھا کوئی ان قبروں پر تھوکتا ہے کوئی جا کر لات مارتا ہے کوئی جا کر دھوکتا ہے کوئی لات مارتا ہے اب کوئی پوچھے کہ وہ توحید کا جھنڈا کہاں گیا توحید کا جھنڈا کہاں گیا جو جبرائیل نے آ کر خاندانے بنیہاشم میں لگایا تھا اب بھئی خاندانے بنیہاشم میں جھنڈا لگایا تو بنیہاشم والوں کے پاس ہی ہوگا تو اب کوئی کہہ کہ ہمیں وہ جھنڈا دیکھنا ہے تو ہم کہیں گے کہ آ کر کمر بنیہاشم کا علم دیکھ لے